آپ کی ملاقات اپ کراتے ہیں کہ ایسے ٹیلنٹڈ نوجوان سے جنہوں نے اپنے یونیورسٹی کا فائنل پروجیکٹ ایسا بنایا ہے کہ ہر طرف اس کا چرٹہ ہے ملتان یونیورسٹی کے نوجوان آرکیٹیکچر نے ویسٹ میٹیریل پلاسٹک سے انٹے بنانے کا کام شروع کر دیا ان ماحول دوست انٹو سے انتہائی سستے داموں گھر تیار ہو سکتا ہے یہاں تک کے تین مرلے کا جو گھر ہے وہ سات لاکھ روپے میں تیار کیا جا سکتا ہے اور جبکہ اس گھر کی تیاری کے وقت انٹو کو سیمنٹ یا رید کی بھی ضرورت نہیں پڑتی یہ کیسا زبردست پروجیکٹ ہے امران یہ مجھے سمجھ نہیں آیا لیکن ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ کے لئے اور یہ واقعی ہوا ہے اس کو کیسے انہوں نے بنایا ہے how it works اور آپ کو بھی اگر میری طرح یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کہیں گرمی میں انٹے پگھل ہی نہ جائیں یا بہت زیادہ جیسی گرمی خاص طور پر ملتان میں پڑتی ہے اتر حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہم سے ہم ذرا بات کرتے ہیں اتر کیا حال ہیں جی علم دلہ اللہ آپ سنائے خریر سے تینکیو فور جوائننگ اتر it's quite interesting to know بڑا ہماری لئے تو informative بھی اور interesting at the same time پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ والا آئیڈیا مین میں کیسے آیا ایسا کیا دیکھا آپ نے اور یہ کیسے اپلی کے بلے کیسے کام کرتا ہے پلاسٹک کا سٹرکچر جی بالکل سب سے پہلے تو پاکستان کے current issues جس میں plastic waste کی mismanagement ایک بہت بڑا issue ہے UNDP کے accordingly پاکستان 330 جو ہے وہ ton plastic کی لاک ton plastic کی mismanagement کرتا ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے یہ اس project کو سوچا اور میں نے کہا کہ اس کو ہم کیوں نہ ایک construction material کا طور پر اس کو ہم utilize کر سکیں then اس کے بعد میں نے ایک machine develop کی جو کہ اس material کو deform کرتی ہے اور then اس کے ساتھ sand کو mix کر کے molds کے اندر اس کو utilize کر کے ہم bricks بنا رہے ہیں اچھا تو اثر یہ مطلب عملی طور پر مطلب استعمال کیا جا سکتا ہے اس انٹ کا یا اس سے کوئی گھر proper بنایا جا سکتا ہے یا صرف یہ experiment کی حد تک ابھی آپ نے کیا ہے جی بالکل ہم نے جو اس material کی جب ہم نے اس کو بنایا تو ہم نے اس کی proper lab testing اور protocols کے ساتھ ہم نے اس material کو بنایا ہے اس brick کا جو actual weight ہے وہ approximately 1.75 kg اس کا weight ہے اور یہ plastic اس کے اندر جو ہے وہ ہمارا 40% use ہو رہا ہے اور 60% جو ہے وہ سینڈ ہوں جو ہے تو یہ دو material جو آپ کو پس میں بانتے ہیں بڑا ایک صور پارڈ ہے اور اس کی جو ہماری اس کی جو ہماری دیشترہ ہے اس کا اس کا مقایا ہے ہم 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 آتر آپ کی آوڈیو کا ہمیں گوش والوں مارا ہے آپ ہمیں سن پا رہے ہیں جی آپ کی آواز آری ہے جی جی we got the connection back اچھا اتر اس کی اس کی مضبوطی کیا ہے اس پہ کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ عام جو انفرسٹرکچر ہے یا عام جو برکس ہیں اس کی طرح کا مضبوط ہوگا اس حوالے سے بتائیے جی بالکل ہم نے جب اس مٹیریل کو بنایا ہے دین اس کے بعد ہم نے اس کو مٹیریل کو بنایا ہے اس مٹیریل کی جو برک ہے اس کا ویٹ 1.75 kg اس کا ویٹ ہے اور جس کے اندر ہمارا 40% پلاسٹک اور 60% ہمارا سینڈ کے مکسر کے ساتھ ہماری برک جو ہے وہ ریڈ ہو رہی ہے اور اس کی جو سٹرنٹھ ہے وہ 1.5 ٹائمز مور ہے ہماری کنویشنل برک جو ہماری برک ہوتی ہے تو آتر ایک کومن کسٹن جو دماغ میں آتا ہے یہ سنکے جس چیز میں پلاسٹک کا استعمال ہوتا ہے وہ آگ رادہ جلدی پکڑتی ہے تو اس حوالے سے کیا کہیں گے it is safe کہ اس کو کنسٹرکشن میں یوز کیا جائے اس طرح سے تو کوئی کیونکہ 40% اگر اس میں پلاسٹک ہے اور باقی سینڈ کا استعمال ہے پھر بھی چانسز تو رہتے ہیں جی بالکل دیکھیں جو ہماری سینڈ اور اس کی بانڈنگ ہے ہم ایکچولی پلاسٹک کو ہم بالکل میلٹنگ کر رہے ہیں ہم اس کو جس ڈی فارم کر رہے ہیں تو اس کی سینڈ کے مکسنگ کے ساتھ یہ مٹیریل پورس مٹیریل ہے ایک تو اس کی جو ہیٹ رزیسٹنس ہے وہ ہماری آم برک کی طرح ہے کہ یہ ڈے میں ہیٹ کو ابزورب کرتی ہے اور رات کے اندر ہی ہیٹ کو ریلیز کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو ہیٹ بھی مزید دے کے دیکھا ہے کہ یہ ڈی فارم اپنی شیپ کو کہہ رہی ہے یا نہیں کہہ رہی ہے اور یہ کیا ہیلتھ ہیزرٹ ہمارے لیے بن رہی ہے یا نہیں تو یہ بالکل بھی نہیں بن رہی کیونکہ جب یہ بانڈ اپنا ایک سیکنڈ میٹیریل کے ساتھ بناتا ہے پلاسٹک تو یہ تبارہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا تو دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ نے اس میں کاسٹ ایفیشنسی کیا اور اس کے لیے کیا کوئی خاص پلانٹ کسی کی ضرورت ہے کہ اگر اسے ماس لیول پہ منیفیکچر کیے جائے ان پلاسٹک کی انٹوں کو یا ویسٹ میٹیریل سے بنی انٹوں کو انہوں نے انٹیں تیار کی ہیں اس لیے ہم ان کو پلاسٹک کی انٹیں کر رہی ہیں آئیڈیا تو بڑا زبردست ہے آئیڈیا زبردست ہے فٹوارک سو آپ کو بتائیں کہ اسلامباد میں ایک سڑک موجود ہے باقاعدہ طور پہ ایف سکس سیکٹر کے اندر جو کہ ایف سکس سیکٹر کے اندر جانب میں ایک سکتا ہے اسے پاکستان میں ویسٹ ہو جاتا ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے کہ آتر سے کنیکٹ ہوئے ہیں ہم دوبارہ اتر آپ کو آواز آری ہے جی مجھے آپ لیکن میں چھاہتا ہوں کہ آپ اپنی بات مکمل کر لیں آخری حصہ ہماری گفت سبو گا جی بالکل تو ہم نے اس پروجیکٹ کے لیے اپنی جو ہے وہ ایک کمبیکٹیبل مشین بنائی ہے جو اس کو بلاسٹک ویسٹ کو ڈی فارم کرتی ہے اور اس کو سینڈ کے ساتھ مکس کر کے مول میں وہ پور کرتی ہے تو اگر ہم اس کو کمرشل لیول کے اوپر بڑے لیول کے اوپر کرنا چاہتے ہیں تو we have plans also کہ ہم اس مشین کا جو کمبیکٹیبل ڈیزائن ہے اس کو ہم کمرشل لیول کے اوپر لے کے اس ڈیزائن کو ہم ایکسپینڈ کر سکتے ہیں جسے ہماری پروڈکشن اس کی مزید انکریز ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور اس میٹیریل سے کنسٹرکشن کے لیے بھی کیا کچھ خاص قسم کی آرٹ یا ٹیکنیک چاہیے جیسے کہ آپ نے کہا کہ وزن تو اس کا تقریباً پونے دو کلو ہے تقریباً جتنا نومل ایک ایٹ کا ہوتا ہے تو کیا اس کو لگانے کے لیے یا اس سے کنسٹرکٹ کرنے کے لیے کوئی سرٹن سٹرکچر اس کے لیے خاص آپ کو لوگ بھی چاہیے یا پھر عام لوگ جیسے انٹر لگاتے ہیں اس کو بنا سکتے ہیں جی بلکل جس طرح یہ بریک کا ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انٹر لگ بریک ہے اس کو کسی بھی سیمٹ اور مورٹار یا بائنڈنگ ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے آپس میں انٹر لگ ہونے کے لیے تو اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ کوئی بہت سکلفل لیبر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی جو انٹر لگنگ ہے وہ اس کی وال کو ریسپیکٹیولی بنائے گی تو اس سے کوئی بھی عام آدمی اس سے اپنا گھر جو ہے وہ خود بنا سکتا ہے اچھا واہ اور آتھر انڈینڈ یہ بتائیں کہ کسٹ کتنی ریڈیوس ہوگی اس سے کسٹرکشن کی اگر ایک گھر سمپل ایک گھر بنایا جاتا ہے تو اس بریک کا یوز کرتے ہوئے کسٹ میں کتنا فرق آئے گا جی بلکل دیکھیں جو سب سے قیمتی بات ہوتی ہے کسٹرکشن کے اندر وہ ٹائم ہوتا ہے کہ اگر ہم ٹائم سیو کر لیں اس کے بعد ہمارا سیمٹ مورٹار ایکٹ کر رہا ہوتا ہے ہمارا سٹیل جس سے یہ بہت کسٹ افیشنٹ ایک انیشیٹیو ہے تو دس اس اونہ لائٹر نوٹ اتھر وہ پرانے دور میں تو کہتے تھے نا میں تمہارے لئے تاج مہل بنواؤں گا شیش مہل بنواؤں گا اب آپ نے ایک نئی چیز لے آئے ہیں تو اب کیا محبوبہ سے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ تمہارے لئے پلاسٹک کا بنگلا بنواؤں گا اس کے بعد جی ہو سکتا ہے اس نہیں ہے کہ وہ بنا کے دیا بھی جا سکتا ہے ماشاءاللہ آپ کا نالج بھی اس پہ بہت اچھا ہے اللہ کرے یہ زیادہ ماس ٹیول پہ ورک کرے اور آپ کو اس کا اور ہماری اکانومی کو اس کا مزید فائدہ ہو تینکیو ویئی مچ اتھر آپ نے ٹائم نکالا آپ سٹوڈیو آئے اور آپ نے اہم اور زبردست انفرمیٹیو انویٹیو کم انفرمیٹیو موضوع کی پر وارستت بات کی ہم ایک بریک لکھیں